آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے قتل گیبریال سے ملا ہوا ہوں کوئی غدان نہیں ہوں میں یہ سوچ بھی کیسے لیے آپ نے تو تم یہاں کیا کر رہے تھے بھیز بدل کر چور کی طرح چہرے پر نکاب لگا کر طریقہ ڈونڈ رہا ہاتھ انتقام لینے کا کہ ان دولوں کو کیسے قتل کروں وکٹوریا اور استاد آزم کی بہت ہی گیبریال سے میرا انتقام ہوتا کیا تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے یہ قیدی ہمارے لیے کتنے عام ہیں شہنشہ کے انتقام کے ساتھ ساتھ وہ قیدی ہمیں سب کچھ دلائیں گے تو پھر وہی کیجئے جو آپ کی مرضی مجھے جانے دیجئے اب میں غدار نہیں ہوں تمہاری گرفتاری کی خبر اب تک دمشق مہت چکی ہوگی سب تم پر شک کریں گے اس لیے تم یہاں سے جاؤ گی نہیں میں غدار نہیں ہوں مجھے بہت نکالو یہاں سے میں غدار نہیں ہوں بہت نکالو مجھے ہوش میں آؤ سرائیہ تمہیں بھائی کی فکر کرنی چاہیے لیکن تمہیں تو سلاودین کی فکر پڑی ہوئی ہے میرا دل کہہ رہا ہے اس میں کچھ گڑ بڑ ہے اور تمہارا بھائی اس کے لیے تمہارا دل کیا کہتا ہے گیبریال ایک مکار انسان ہے وہ خلیل کو کبھی بھی مار سکتا ہے اور سلاودین اسے تو کوئی غرض ہی نہیں تمہارے بھائی سے اور اگر غرض ہوتی یر غمالیوں کے بدلے خلیل کو واپس لے لیتا مجھے اپنا بھائی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے لیکن گیبریال سے مل کر سلاودین کو دھوکہ نہیں دے سکتی کبھی یہ سلاودین تمہارا کون ہے جھجک رہی ہو اس کو دھوکہ دے دے ذرا بتاؤ تو مجھے خلیل کو چھوڑ کے سلاودین کے چکر میں کیوں پڑ گئی کیا تمہیں اس سے محبت ہے پھوپو یہ کیا کہہ رہی ہے نہیں سرئیہ رہنے دو زنگیوں کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی ہو کیونکہ وہ ہم سے بہتر ہیں تمہاری رگوں میں اسقلانی خون ہے تمہاری شادی قبیلے اور خاندان میں ہوگی یہ بات تم آج کان کھول کر سن لو اب اگر گیبریال خلیل کو رہا کرنے پر آمادہ ہے تو تمہیں سلاودین کو گیبریال کے جال میں پھسانا ہی ہوگا موسیقی